موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخش اللہ من عباده العلماء صدق اللہ العظیم ونحن علی ذالکہ لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین آئیے سب سے پہلے اور آپ مل کر اپنے آقا کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا نظرانہ پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد معدل جود والکرم واری باری کو سلیم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلات و سلام علیک یا حبیب اللہ ممبر پر رون و قفروز علماء اکرام یہاں موجود محترم سامعین آج کا یہ جلسہ تحفظ نام میرے سالت کے نام سے معلومن ہے اور ہم اور آپ اجلاس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا حضرات ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج ہم جس طرح کے ماحول سے گزر رہے ہیں جس طرح کے حالات کا ہمیں سامنا ہے ایسے ماحول میں ہمارے لئے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت ایک بہت بڑا چیلنج بن کر سامنے آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ آج سے نہیں بہت قدیم زمانے سے ہوتا چلا رہا ہے لیکن ہر زمانے میں علمانے صلاحانے اولیانے ناموس رسالت کی تحفظ کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہے اور الحمدللہ آج تک ہم سننی مسلمان خوش عقیدگی کے ساتھ معاشرے میں جی رہے ہیں اور اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کیے ہوئے ہیں آج کے اس جلاز کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ اگر حالات زمانہ سے باخبر ہیں تو آپ اس بات سے بھی باخبر ہیں کہ آج ترہ ترہ کی باتیں ترہ ترہ کے شوشے اغیار کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر آپ کے اشادات و فرمودات پر اور آپ کے عزت و عظمت پر ترہ ترہ سے کیچڑ اچھا لے جا رہے ہیں ہمیں شکوا ان اغیار کا نہیں جس کو ہم نے کبھی یہ سمجھا ہی نہیں کہ وہ اس طرح کی باتیں کر سکتا حیرت اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے اپنے آپ اسلام کا دعویٰ کرنے والے ان لوگوں نے بھی اپنی کتابوں میں اپنی تقریروں میں اپنی تحریروں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر عزمت پر کئی سے ناپاک حملے کیے ہیں آپ جب متعلق کریں گے اور ان باتوں کی تحت تک پہنچیں گے تو یقیناً آپ کا ضمیر آپ کو اندر سے جھنجھوڑے گا کہ کیا کوئی مسلمان کیا کوئی اسلام کا دعویٰ کرنے والا کوئی کلمہ پڑھنے والا بھی اس قسم کی باتیں کر سکتا ہے یا لکھ سکتا ہے لیکن یہ ایک حقیقت جس سے آنکھیں چورائی نہیں جا سکتے جس سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتے اور ظاہر بات ہے کہ آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت چھپ نہیں جاتی حقیقت مٹ نہیں جاتی اگر کبوتر آنکھیں بند کر کے یہ سوچے کہ سامنے والی بلی مر گئی تو کیا کبوتر بلی کے حملے سے بچ جائے گا ہرگز نہیں اس لیے جلد یا بدیر حقیقت کا اطلخ زہر آپ کو حلق کے نیچے اتارنا ہی پڑے گا کہ ایسے ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشر اور سماج میں ایسے ایسے جببہ اور دستار والے ہیں جنہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا لوگوں کی پیشوائی رہبری رہنمائی کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کی عزت و عزمت سے ایسا کھلوار کیا کہ علمان الحفیظ ایک مسلمان دیکھے پڑے تو شرمہ جائے حضرات اسلام نے ابتدائے آفدینش سے لے کر کے موت تک کے تمام احوال اور انسانیت کے تمام مسائل شریعت میں بتا دیئے کوئی ایسا شوشہ گوشہ باقی نہیں ہے جس کو بیان کرنے کی ضرورت باقی رہ دیئے اس لئے اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے آج ابھی آپ نے سنا کہ ہمارے معاشرے میں کتنی برائی ہے محرم کا مہینہ آتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ایسی ایسی باتیں زبان سے نکالتے ہیں لیکن افسوس ان بچوں کا نہیں افسوس تو ہم ذمہ داروں کا ہیں کہ ہم سنتے ہیں اپنے کانوں سے ان کے آواز سنتے ہیں ایسے ایسے کلمیں وہ زبان پر لاتے ہیں لیکن کبھی آپ نے کوشش کی کہ اس کی اصلاحہ کی جائے نہیں اصلاحہ تو دور کی بات سرپرست ذمہ دار بزرگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ بچے بڑے اچھا کام کر رہے ہیں جی نہیں یہ اچھا کام نہیں ہے اچھا کام وہ ہے جس سے خدا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی رہے ہیں وہ کام کیجئے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی رہے ہیں وہ کام بالکل تر کر دینا چاہیے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی ہوتی ہو بلکہ ایمان ہی ہاتھ سے جاتا ہو کام وہ لے لیجئے جو تم کو راضی کرے کام وہ لے لیجئے جو تم کو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود ہمارے آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت و فرما برداری کریں محرم کے موقع پر جو چیزیں ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہیں اس کی شریع حیثیت کیا ہے علماء آئے دن بیان کرتے رہتے ہیں لیکن محرم کا مہنہ گزرتا ہے پھر اگلے سال جب محرم کا مہنہ آتا ہے تو وہی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ واویلہ کیا جائے شور مچایا جائے ہنگامہ کیا جائے سیر و تحریق کی جائے امام حسین کے نام پر کودا جائے اتنی زیادہ محبت کی دلیل ہے اور سب سے بڑا محبہ اہلِ ویت وہی ہے حالانکہ محبت کی دلیل یہ نہیں ہے محبت کی دلیل تو یہ ہے کہ آپ اپنے اندر وہ کردار پیدا کریں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کے میدان میں پیش کیا تھی امام حسین نے اپنی جان قربان کر دی اس لیے نہیں کہ آپ اشلقود کریں آپ لہو و لعب میں وقت گزاریں خرافات کریں بلکہ امام عالی مقام نے اپنی جان جان آفنی کے سپرد کر دی اس لیے کہ دین کو بچانا تھا شریعت کو بچانا تھا یزید اور یزیدیوں نے جو اسلام پر حملہ کیا تھا اسلام کی شبیب مصد کرنے کی کوشش کی تھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی شبیہ کو بچانے کے لیے اسلام کی حفاظت کے لیے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے میدان کرب و بلا میں اپنی جان دے دی اس لیے تو کہتے ہیں کہ قتل حسین اسلم مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تو اسلام تو ہر کربلا کے بعد زندہ ہوتا ہے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کیا یہ اسلام کی زندگی ہے کیا یہی اسلام ہے جو ہم کر رہے ہیں نہیں بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اسلامی حکام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور آج کل ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں عقیدے کے تعلق سے پیدا ہوئی ہیں اس کی بھی اسلحہ کی ضرورت ہے عامال میں جو خرابیاں ہیں اس کی بھی اسلحہ کی ضرورت ہے اس لئے ہم کامیاب اسی وقت ہو سکتے ہیں جب اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ کے بتاہوے راستے پر عمل کر رہے ہیں ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحہ کے رزاج ہوئی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحہ کے رزاج ہوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی حضرات آج میں آپ کے سامنے مستقل تقریر کے رادے سے نہیں آیا اور ہمارے خطیب جو خطیب باکمال ہیں ماشاءاللہ آپ حضرات ان کے چہرے سے بھی متعارف ہیں اور اسم با مسمع ہیں حضرت علامہ اخلاق احمد صاحب اسباحی جو ایک زمانے سے کافی وقت سے آپ حضرات کے سامنے خطاب فرماتے ہیں آج بھی آپ ان کا خطاب نایاب سماعت کرنا ہے ہم یہاں تشریف فرما ہیں آپ ان کے نوریانی چہری کے زیارت کر رہے ہیں میں چند لمحوں کے لئے حاضر ہوا آیا تھا اور غالباً آپ حضرات کی طرف سے کچھ سوالات ہیں تو میں چاہوں گا کہ وہ سوالات آپ حضرات پیش کریں تو میں ان کے جوابات دوں اس لئے کہ اس کے بعد حضرت کی تقریر بھی آپ کو سماعت فرمانی ہے اور یہ بغل میں ہمارے سرپرستے جلاس حضرت علامہ مفتی غلام احمد انور صاحب بھی تشریف فرما ہے ان کی بھی کلمات آپ کو سماعت فرمانے ہیں اور انشاءاللہ وہ باری باری سے آپ حضرات کے سامنے آئیں گے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اسی جذبے کے ساتھ اس جلسے کا ہے تمام ہر سال کیجئے اور لوگوں میں تحفظ نام رسالت کا جذبہ پیدا کیجئے اور اپنے عقیدے کی حفاظت کیجئے اپنے معاشرے کی حفاظت کیجئے اور معاشرہ جس سمت جا رہا ہے اگر وہ غلص سمت جا رہا ہے تو کوشش کیجئے کہ اس پر روک لگے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کسی ایک فرد کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا معاشرہ اور سماج اس وقت بدلتا ہے جب سب لوگ چاہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور کل میدان محشر میں ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر آپ کے بچے بگڑ رہے ہیں تو میدان محشر میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ بچوں کی صلاح کیوں نہیں کی تھی بچوں کی صحیح تربیت کیوں نہیں کی تھی بچوں کو صحیح تعلیم سے عاشرہ کیوں نہیں کیا تھا اس لئے ہماری آپ کی سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور احساس کرتے وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اب میں مولانا وسیع محمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے سوالات پیش کریں اور پھر آپ حضرات انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ میں ان سوالات کے صحیح جواب دوں اور آپ حضرات کے اس بات کی توفیق دے کہ آپ حضرات اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں نحمدوہو و نسلی و نسلیمو علی رسولہ الكریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دروش شریف پڑے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجید والکرم وآلہی و بارک و صلیم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ سوال و جواب کا پروگرام عوام اہل سنت کی سمجھ کے لیے رکھا گیا ہے تو ان کی سمجھ کے مطابق ہی حضرت کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا تو عوام اہل سنت کی جو سمجھ ہے اسی سمجھ کی مطابق حضرت کی بارگاہ میں سوال ہوگا حضرت کی بارگاہ میں پہلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے کیا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جاننا کیسا ہے یہ پہلا سوال جو مولانا مصف نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے مسلمانوں کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اور آج کل جو عام طور پر یہ لوگوں میں کہا جاتا ہے کہ اللہ حاضر و ناظر ہے یا اللہ کو حاضر و ناظر جان کر ہم یہ کہتے ہیں عام طور پر لوگ یہ بولتے ہیں تو کیا عیسیٰ کہنا جائز ہے درست ہے یا نہیں تو اس سلسلے میں میں ارض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہر مسلمان کو یعقیدہ رکھنا چاہیے کہ وہ پاک و بے عیب ہیں اللہ پاک و بے عیب ہیں وحدہ لا شریک ہے اس کا کوئی شریک ہے صرف اللہ ہی کے عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا خالق و مالک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا خالق و رازق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا مالک و رب ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے عقیدہ رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ علیم و بصیر ہے اللہ جانتا بھی ہے اور اللہ دیکھتا بھی ہے اب حاضر و ناظر جو عام طور پر آج لوگ بولتے ہیں اپنی زبان میں اپنی ہر گفتگوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہنے والا مطالبہ کرتا ہے اور وہ پھر کہنے والا کہتا ہے کہ ہم اللہ کے حاضر و ناظر جان کر یہ بات بتا رہے ہیں تو حاضر و ناظر یہ علیم و بصیر کے معنی میں بولا جاتا ہے حاضر کا معنی علیم اور ناظر کے معنی بصیر اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ذرا سا یہ تمہیدی کلمہ کچھ اہل علم کے لئے لیکن میں اس کی آگے چل کے کافی وزار کروں گا انشاءاللہ بات آپ کی بھی سمجھ میں آ جائے گی حاضر و ناظر علیم و بصیر کے معنی میں بولا جاتا ہے اللہ عز و جل کا ارشاد ہے مَا يَقُون مِّن نَجْوَا سَلَا سَلَا سَتٍ اِلَّا هُوَا رَابِعُهُمْ یہ سورہ مجادلہ کے آیت ہے یعنی جہاں کہیں تین آدمی سرگوشیوں میں مبتلا ہوں وہاں چوتھا اللہ ہوتا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے حضور بمانا علم ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے کہ یہ تین آدمی سرگوشی میں کیا بات کر رہے ہیں اللہ کے علم میں یہ ہے تو وہاں حضور کا مانا علم ہے تفسیرِ جلالِ جو مشہور تفسیر کی کتاب ہے اور عام طور پر درسِ نظامی میں پڑھائی جاتی ہے اس میں صاحبِ تفسیر لکھتے ہیں اِلَّا هُوَا رَابِعُهُمْ بِعِلْمِهِ یعنی ان میں چوتھا اللہ ہے اپنے علمی کے اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے کہ یہ تین آدمی سرگوشی میں کونسی بات کر رہے ہیں زائد بات ہے کہ تین آدمی سرگوشی میں کوئی بات کر رہے ہیں وہ تین تو جانتے ہیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں لیکن چوتھا جو دور ہے وہ نہیں جانتا ہے کہ وہ سرگوشی میں کونسی بات ہو رہی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دور اور ہر نزدیک ہر ظاہر ہر چھوپی بھی بات کو جانتا ہے اس لئے چوتھا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے جانتا ہے کہ وہ تین آدمی کے درمیان کیا سرگوشی ہو رہی ہے تو یہاں حضور کا معنی علم ہے یوں ہی ناظر ناظر نظر سے مشتق ہے رویت کے معنی میں مستعمل ہے اس کا اب استعمال رویت کے معنی میں کافی ہوتا ہے اللہ عز و جلہی کا ارشاد ہے علم یعلم بِعَنَّ اللَّهَ يَوَا یہ سورہ علقی ہے کیا اس نے کیا اس نے نہیں جانا کیا اللہ دیکھ رہا ہے تو یہاں ناظر کا معنی کیا ہے رویت کے اللہ تبارک و تعالی ناظر ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے تو حاضر کا معنی اللہ علیم ہے ناظر کا معنی اللہ دیکھ رہا ہے اس معنی میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے تو اب حاضر و ناظر کا معنی یہ ہوا اگر کوئی یہ کہے معذر اللہ کہ اللہ حاضر و ناظر ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ ناظر ہے یعنی دیکھ رہا ہے اللہ حاضر ہے یعنی اللہ جانتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی اللہ عز و جل کے لئے حاضر و ناظر کا لفظ استعمال کرے تو قائل کو کافر نہیں کہا جائے گا علماء لکھتے ہیں اگر کوئی کہہ دے اللہ کے لئے کہ اللہ حاضر و ناظر ہے تو اس کہنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا در مختار جو فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے اس میں ہے و یا حاضر و یا ناظر لئی سا یکفر یعنی کسی نے اگر اللہ کے لئے کہا اے حاضر و ناظر تو قائل کافر نہیں ہوگا رد المحتار میں اس قول کے تحت ہے لئی سا یکفر فئن الحضورہ بمان العلم شائعن ما یکون من نجوہ صلافت اللہ ہوا رابعہم المجادلہ والنظر و بمان رویت علم یعلم بئن اللہ یرا العلق فلمانا یعالم من یرا بزازیہ رد المحتار تو اگر کوئی اللہ کو حاضر و ناظر کہے تو چونکہ اس کا معنی علیم و علیم کے ہے اللہ تبارک و تعالی حاضر ہے یعنی اللہ جاننے والا ہے اللہ تبارک و تعالی ناظر یعنی اللہ دیکھ رہا ہے تو اس کی وجہ سے کافر نہیں ہوگا بئین ہما حاضر کا معنی ایک آتا ہے نزدیکی حاضر ہونے کی جگہ ہے جو چیز کھلم کھلا بے حجاب آنکھوں کے سامنے اس کو کہتے ہیں حاضر ایسی ناظر کے معنی آنکھ سے کسی چیز میں تعمل کرنا آنکھ سے کسی چیز میں غور و فکر کرنا آنکھ یہ لفظ دیکھئے گا یا آنکھ کی دھیلے کی سیاہی کو بھی کہتے ہیں ناظر تو اب حاضر کا یہ معنی کہ کھلم کھلا کسی چیز کا بے حجاب آنکھوں کے سامنے ہونا ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آنکھ سے پاک تو اللہ کے لئے لفظ استعمال کرنا صحیح ہوگا نہیں ہوگا ناظر کا معنی آنکھ سے کسی چیز میں تعمل کرنا تو اللہ تبارک و تعالی آنکھ سے پاک جسم و جسمانیاں سے پاک تو اس معنی کے اعتبار سے اللہ کے لئے اس کا استعمال درست نہیں ہوگا تو ان معنی کے اعتبار سے اللہ عزوجل کے لیے ان الفاظ کا استعمال درست نہیں ہے اور شریعت میں ان الفاظ کا اطلاق ذات باری کے لیے کہیں نہیں کیا گیا نہیں کہ قرآن میں آیا ہے اللہ کے لیے حاضر و ناظر کا لفظ نہ کہیں حدیث میں آیا اللہ کے لیے حاضر و ناظر کا لفظ تو اب جب شریعت میں اس کا اطلاق نہیں ہے تو اللہ عزوجل کے لیے الفاظ استعمال کرنا درست نہیں ہے خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ عز و جل کو حاضر و ناظر کہنے والا کافر تو نہیں ہوگا مگر اللہ عز و جل کو حاضر و ناظر کہنا منع ہے اس لئے کہ اللہ عز و جل کے جتنے بھی اسماں ہیں توقیفی ہیں یعنی شریعت نے جن اسماں کا اطلاق اللہ کی ذات پر کیا ہے قرآن و حدیث میں آیا ہے انہی الفاظ کا اطلاق ذات باری پر درست ہے اور جن اسماں کا اطلاق ذات باری پر نہیں کیا گیا شریعت میں ان کا اطلاق درست نہیں ہے تو حاضر و ناظر کہیں قرآن میں بھی استعمال نہیں کیا گیا اور حدیث میں بھی استعمال نہیں کیا گیا اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے حاضر و ناظر کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے واللہ تعالیٰ دوسرا سوال یہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے کیا انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کے تعلق سے تمام مسلمانوں کا یقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ مخلوق میں سب سے افضل و عالی ہیں وہ مخلوق میں سب سے افضل و عالی ہیں ہم عام مخلوق ہیں ہم سے افضل اولیاء اکرام ہیں اولیاء اکرام ہم سے افضل ہیں اور انبیاء اکرام اولیاء اکرام سے بھی افضل اور انبیاء اکرام کی جماعت میں صف میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صف سے افضل و عالی کہ آپ نبیوں کے نبی آپ رسولوں کے رسول خاتم الانبیاء ہیں اس لئے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے بھی افضل ہیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انبیاء اکرام کے تعلق سے کہ وہ مخلوق میں سب سے افضل و عالی ہیں خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے عالی ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سب سے اولا وعالی ہمارا نبی سب سے بالا وعالی ہمارا نبی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء اکرام کے تعلق سے ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ تمام مخلوق میں سب سے افضل و عالی ہیں ان سے افضل و عالی مخلوق میں کوئی نہیں اور یوں ہی انبیاء اکرام کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ وہ مخلوق میں سب سے افضل سب سے عالی سب سے برتر اور ان کی تعظیم تمام مسلمانوں پر فرض ہے انبیاء اکرام کی تعظیم تمام مسلمانوں پر فرض ہے ان کا ذکر ہو تو عدب و احترام کے ساتھ ان کا ذکر ہو تو عدب و احترام کے ساتھ ان کی تعظیم ہر مسلمان پر فرض ہے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انبیاء کرام کی تعظیم ان کا عدب ان کا احترام ان سے محبت ہر مسلمان پر سب فرض سے بڑھتر فرض ہے اس سے بڑا فرض کوئی نہیں اگر یہ نہیں ہے تو آپ کی نماز کام نہیں دے گی آپ کا روزہ آپ کے کام نہیں آئے گا آپ کی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ آپ کے کام آنے والی نہیں ہیں یہ اسی وقت کام آئیں گی جب آپ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ کی تعظیم کو اپنے ایمان کا حصہ مانے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب و احترام ہر حال میں اپنے لئے لازم کرنے تب آپ کا ایمان مکمل ہوگا اس کے بغیر آپ کا ایمان مکمل نہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ مقام صحبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوے اقدس پہ سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں نماز عصر کا وقت ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں سورج دھیرے دھیرے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے غروب سے قریب ہو رہا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سوچ کر حضور کو جگہ نہیں رہے ہیں کہ حضور کی نین میں خلل ہو جائے گا عدب و حطرام میں تم ہی ہو جائے گی ہوا یہ کہ رفتہ رفتہ سورج اپنی منزل کو پہنچ گیا سورج غروب ہو گیا لیکن مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کو جگہ نہیں نماز پزا کرتی جب نماز پزا ہو گئی تو نماز کتنی اہم اور افضل عبادت ہے کہ صحابہ اکرام ایک وقت کی بھی نماز چھوٹی نہیں تھی اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو سارے کاموں کو چھوڑ کر وہ نماز کے لئے مشکول ہو جاتے تھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب نماز پزا ہو گئی تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے آنسو کے قطرے جب رسول اکرام صلی اللہ تعالی عنہ کے چہرے انور پر پڑے تو حضور کی آنکھ پلی فرمایا کیا ہے حضرت مولا علی نے جواب دیا یا رسول اللہ میری عصر کی نماز پزا ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علی نے امولی سے اشارہ فرمایا اور دوبا و سورج پلٹ آیا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز عصر پڑھی اور پھر سورج اسی طرح غلوب ہو گیا حضرت مولا علی نے صرف نبی اکرام صلی اللہ علی کے ادب و احترام میں ان کی تعظیم میں ان کی محبت میں اپنی نماز قربان کر دی جگانہ گوارہ نہیں کی حجرت کی رات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار سور میں حضور کے ساتھ تھے وہ غار کتنا پرانا غار پتہ نہیں کتنے اس میں کیلے مکوڑے تھے حضرت سیدیق اکبر نے پہلے اتر کر غار کی صفائی کی جہاں جہاں سوراخ تھا کپڑے پھار پھار کر ان سوراخوں کو بند کیا ایک سوراخ رہ گیا اور کوئی کپڑا نہیں تھا کہ سوراخ بند کرتے اس لئے اپنا پاؤں اس سوراخ پر رکھ دیا اس کے بعد آپ نے اشارت فرمایے یا رسول اللہ اب آپ غار کے اندر تشریف لائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف فرما ہوئے حضرت سیدیق اکبر کے زانوی اقدس پر سر رکھ کر آرام کرنے لگے حضرت سیدیق اکبر نے جو پاؤں اپنا سوراخ پر رکھا تھا اس میں زہریلا سامف تھا سامف نے دسا حضرت سیدیق اکبر نے پاؤں نہیں اٹایا ایک بار نہیں کئے بار سامف نے دسا اور سامف زہریلا اور دسے آدمی تو کیا کرے گا ہم میں سے کوئی چیخے گا چلے گا بھاگے گا اس لئے موت قریب ہے اور سامف کا جو زہر ہوتا ہے وہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ کارتے ہی تو کارتنے والے ہی کو بتا چلتا ہے اس لئے سیدیق اکبر بہت درد و قرب میں تھے مشقت میں تھے پریشانی میں تھے درد محسوس ہو رہا تھا لیکن یہ خیال کہ رسول اکرسی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور میرے زانو پر ہے حضور آرام فرمارے اگر میں نے جگا دیا تو نین میں خلل ہو جائے گا عدب میں کمی ہو جائے گی احترام میں کمی ہو جائے گی عدب میں اور محبت میں کمی ہو جائے گی حضور صدیق اکبر نے جگایا نہیں یہاں تک کہ جب ساپ کا زہر بہت شدت اختیار کر گیا تو حضور صدیق اکبر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آنسو کے قطرے جب حضور کے چہرے پر پڑے تو حضور صدیق اکبر نین سے بیدار ہو گئے فرمایا ماشانو کا اے ابو بکر کیا معاملہ ہے تمہارا حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اشارت فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماباپ آپ پر قربان ہوں مجھے ساپ نے ڈس لیا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور جہاں ساپ نے کاٹا تو وہاں لگا دیا بلکل زہر کا اثر ختم ہو حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاؤں نہیں ہٹایا ساپ کاٹ رہا ہے جان جا رہی ہے جان بچانا بھی فرض وہاں نماز ادا کرنا فرض یہاں جان بچانا فرض ارے اپنی تو اپنی جان ہے اگر کوئی دوسرا بھی کہیں مر رہا ہو تو اس کی بھی جان بچانا فرض ہے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دریا کے کنارے نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی ایسا شخص جو تیرنا نہیں جانتا وہ دریا میں ڈوب رہا ہے اب یہ جانتا ہے کہ میں جاؤں گا اٹھاؤں گا تو اس کی جان بچ جائے گی تو فرض ہے کہ نماز توڑے اور جائے اس کو دریا سے اس کی جان بچائے اس لئے کہ نماز کی تو قضا ہو جائے گی لیکن ایک مرتبہ جان چلی گئی تو پھر دوبارہ ملنی مشکل ہو جاتی ہے تو اپنی تو اپنی جان دوسرے کی بھی جان بچانا فرض ہے مگر سیدنا صدیق اکبر عزی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سرِ انور ان کے زانوِ اقدس پر ہے وہ ہلا نہیں رہے ہیں ساپ کاٹ رہا ہے اٹھا نہیں رہے ہیں حضور کو اس لئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نین میں خلر ہو جائے گی عدب و احترام میں کمی ہو جائے گی محبت میں کمی ہو جائے گی تو وہاں حضرت مولا علی نے نماز قربان کر دی یہ حضرت صدیق اکبر نے اپنی جان ہی کو قربان کر دیا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا توارہ نہیں کیا تو مطلب یہ ہوا کہ سب فرض سے بڑھ کر فرض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب و احترام ہے سب فرض سے بڑھ کر فرض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے اس لئے تو آل حضرت اشارت فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور اس پر بھی عصر جو سب سے عالی خطر کی ہے صدیق بل کے غار میں جان اس پر دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروح ہیں اصل الوصول بندگی استاج ور کی یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ان کی تعظیم ان کا عدب ایک مسلمان کے لئے یہ ضروری ہے اور تیسری جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا گستاخی ادنا سے ادنا گستاخی بھی کفر ہے یہ بھی ایک عقیدہ مسلمان گستاخ کتنوں ہی بڑا کیوں نہ ہو گستاخی جب کل لیتا ہے تو اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی گستاخ سے توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے آپ پوری تاریخ کا جائزہ لیں پورے احادیث کے زخیرے کو آپ کھنگال ڈالیں جتنے بھی صحابہ اکرام دامل اسلام سے وابستہ ہوئے ان میں کوئی گستاخ نہیں تھے اور جس نے گستاخی کی اسے ایمان کی توفیق نہیں ملی توبہ کی توفیق نہیں ملی ابو جہل گستاخ تھا ابو لہب گستاخ تھا عطبہ شہبہ گستاخ تھا ایمان کی دولت نہیں ملی اور جو گستاخ نہیں ہوتا اسے ایمان کی توفیق ملتی ہے دولت ملتی ہے تو گستاخی حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادناسی بھی اگر ہو تو وہ کفر ہے ادناسی بھی ہو تو یہ کفر ہے اور گستاخ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو گستاخ رسول ہوتا ہے انسان تو انسان جانور بھی پہچان جاتے ہیں جانور بھی اس کی خوشبو سونگ کر محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہے میں آپ کو بتاؤں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہیں صفحہ پر چڑھ کر اعلان فرمایا اپنی نبوت کا تو تمام لوگ جمع ہو گئے مکہ والے حضور نے سب کو جمع کیا بلایا اس کے بعد آپ نے اشارت فرمایا اے لوگو اگر میں یہ کہوں کہ ایک ہتھیار بند لشکر پہاڑ کے پیشے سے آ رہا ہے تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری اس بات کو سچ مانو گے سب نے بی ایک زبان کہا ہاں ہاں کیوں نہیں ہم ضرور آپ کی بات سچ مانیں گے ما جب زب نہ علیہ کا اللہ صدقہ ہم نے آپ ہمیشہ سچ بولتے بھی ہی دیکھا ہے آپ صادق ہیں اس لئے ہم آپ کی بات یقین کر لیں گے سچ مانیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے مسلمانوں اے لوگو میں اللہ کا آخری رسول ہوں میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں میں تمہیں اللہ کے عبادت کی طرح بولاتا ہوں صرف اللہ کے عبادت کرو کسی اور کے عبادت نہ کرو اگر تم نے شرط سے توبہ نہیں کیا اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کے ساتھ اللہ کے عبادت نہیں کی تو تم بھی جہنم کے آگ میں جلو کے حلاق ہو جاؤ گے اتنا سننا تھا کہ ابو لہب بھی اس مجلس میں حاضر تھا سنتے ہی کہتا ہے تب بن لک سائر اليوم علیہ آدھا جماعتنا حلاقت و سائر جن تمہارے اوپر کیا ہمیں اسی لئے کتھا کیا تھا استغفراللہ معذر اللہ ابو لہب کہہ رہا ہے تب بن لک آپ پر حلاقت ہو اللہ تبارک و تعالی کو ابو لہب کا انداز پسند نہیں آیا فوراں وہ سورہ ابو لہب نازل ہو گئی تب بن تب بچیدہ ابی لہب و تب ابو لہب بھی حلاق ہو گیا اور سب اس کے مال و سب حلاق ہو گئے اس کے بعد ابو لہب وہاں سے گیا اور جانے کے بعد اپنے دونوں بیٹوں عطبہ اور شہبہ کو بلائیا عطبہ اور شہبہ کو بلائیا عطبہ اور شہبہ ابو لہب کے دو بیٹے تھے حضور اکران صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحب زادیاں حضرت رقیہ حضرت امی کلسوم عطبہ اور شہبہ کے نکاح میں اتداء اسلام میں یہ نکاح جائز تھا مشرقین سے نکاح کی حرومت ابھی آیت نازل نہیں ہوئی تھی ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلائیا اور کہا کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹوں کو طلاق دے دو شہبہ نے تو ٹھیک ٹھاک انداز میں طلاق دیا لیکن عطبہ نے بہت ایک گستاخانہ انداز میں حضور کی صاحب زادی کو طلاق دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے سخت تکلیف ہوئی آپ نے اشارت فرمائے الہا العالمین اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط کر دی اتنا سننا تھا کہ ابو لہب کو یقین تھا کہ میرے بیٹے کی پیچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا پڑ گئی ہے اس کا ہر طرح سے خیال لکھنے لگا ہر وقت اس کا خیال لکھنے لگا کہ کہیں کوئی آفت مسیبت نہ ہو جائے مگر ایک مرتبہ اس کو اپنے بیٹے کو تجارتی قافلے کے ساتھ باہر بھیجنا ہوا تو اپنے غلام کو اس نے بہت سخت تاقید کی کہ دیکھو جہاں جانا رات کو پڑاؤ پڑے سونے کا وقت ہو تو تم سب کنارے کنارے سونا میرے بچے کو بیٹ میں سلانا تاکہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے غلام نے بھی کافی خیال لکھا غلاموں نے چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ہوا اور اس کے بعد وہاں خیمہ نصب ہوا جب رات کو سونے کا وقت ہوا تو تمام غلام کنارے کنارے سوئے اور پرتبہ کو بیچ میں سلائے رات کو ایک شیر آتا ہے آنے کے بعد کنارے کنارے سب کے موں کو سونگتا ہے اس کے بعد بیچ میں جاتا ہے پرتبہ کے موں کو سونگتا ہے اور سوننے کے بعد اسے چیر پھار کر برابر کر کے چلا جاتا ہے حضرات شیر کو خوراک کی ضرورت ہے تو یہ شیر جب آتا ہے تو کنارے کنارے اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر بیچ میں کیوں آتا ہے تو جواب ملے گا کہ گستاخِ رسول کے موں سے ایسی بدبو آتی ہے کہ انسان تو انسان جانور بھی سون کر محسوس کر لیا کرتے ہیں گستاخِ رسول ہے بے شک اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عقیدہ رکھنا چاہیے ان کی شان میں ادناسی گستاخی بھی کفر ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انظر اے محبوب دیکھو یہ تمہاری کیسی کیسی مثالیں لاتے ہیں کبھی شاعر کہتے ہیں کبھی ساہر کہتے ہیں کبھی مجروع کہتے ہیں فَبَلُّو فَلَاِسْتَتِقِوْنَاِلَيْسَبِيلَا یہ گمراہ ہو گئے اب راستے پر پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں تو جو گستاخ ہوتا ہے اس سے توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا گستاخی یہ کفر ہے آج کچھ نام نہار لوگوں نے معاذ اللہ اپنے کتابوں میں لکھ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم معاذ اللہ جانور اور پاگلوں کی طرح کفی نے لکھ دیا معاذ اللہ حضور کا علم شیطانِ لعین کے علم سے کم ہے معاذ اللہ کسی نے جرد کا مظاہرہ کرتے بھی لکھ دیا کہ حضور آخری نبی نہیں ہے معاذ اللہ اس طرح خرافات بکنے والوں کو دیوبندی کہا جاتا ہے بے شکل اس طرح خرافات بکنے والوں کو دیوبندی کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ حضور کی تعظیم کیجئے مگر کیسی گاؤں کے چودری بڑے بھائی پردھان کی طرح معاذ اللہ کیا نبی کی تعظیم بڑے بھائی کی طرح کی جائے گی پردھان کی طرح کی جائے گی کیا پردھان نبی کی طرح ہے کیا بڑا بھائی نبی کی طرح ہے ارے نبی کے مرتبے تو نبی کے مرتبے کو اللہ نے اتنا بلند کیا اتنا بلند کیا اتنا بلند کیا کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو بھینا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کیا سبحان اللہ یہ ہے میرے نبی کا مرتبہ مگر شرم آنی چاہیے کہتے ہیں کہ نبی کا مرتبہ گاؤں کے چودر بڑے بھائی پردھان کی طرح ہے ماذا اللہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے علم کو رضائل سے تشمیح دینا گستاخی ہے توہین ہے کفر ہے حضور کے علم کو شیطان کے علم سے کم بتانا حضور کی توہین ہے کفر ہے حضور کو آخری نبی نہ ماننا قرآن کریم اور اجماع کا انکار ہے یہ بھی کفر ہے مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت کرنے والی جماعت اور مسلک کو مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے مسلک اعلی حضرت ہی ناموس رسالت کے تحفظ کی حقیقی طور پر زامن ہے ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی عقیدے کی حفاظت کرے اور ان بد مذہبوں سے دور رہے یقیناً دور رہنا ہے اس لئے آپ اندازہ کیجئے جانور جس کو محسوس کریں ہم انسان ہیں ہم گستاخ رسول کو محسوس نہیں کر سکتے چہرہ نہیں پڑ سکتے اس کے بعد ہم یاری دوستی نہیں بھائیں بیٹھ کر چائے پھئیں دنیا بیٹھ کے گفتگو کریں اور حد تو یہ ہے کہ شادی بیہا بھی کریں مسلمانوں ذرا سا آپ نے اندر کچھ نبی عقید صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوں دیکھانا ہے آپ وہاں جانا ہے اس لئے نبی عقید صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں تو سچے وفادار بننا ہے سچا محب بننا ہے سچی محبت کرنی ہے سچی محبت یہ ہے کہ رسول عقید صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے کہ رسول کے دشمنوں سے دوری کی جائے اس کو اپنے سے دور رکھا جائے اللہ کے رسول نے اشارت فرمایا ان کو اپنے سے دور رکھو کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں اس لئے ان سے دور رہنا ہے دور رہنے ہی میں اپنے عقیدے کی سلامتی ہے اپنے عقیدے کی سلامتی ہے اپنے دین اور ایمان کی سلامتی ہے اس لئے کہ مسلمی میں مولانا روم نے فرمایا مولانا روم فرماتے ہیں جہاں تک ہو سکے برے یار کی صحبت سے بچو اس کے پاک اٹھنے بیٹھنے سے بچو اس لیے کہ برے یار کی صحبت زہریلہ سامف سے بھی زیادہ ختم ناک ہے اس لیے کہ زہریلہ سامف تو دسنے سے سیو جان ہی کو ختم کرتا ہے اور برا یار تو ایسا اس کی صحبت ختم ناک ایسی اس کی صحبت ختم ناک ہے جو جان و ایمان دونوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اس لیے ہم کو آپ کو سے دور رہنا ہے تاکہ ہمارے عقیدے کے حفاظت ہو سکے اب رہ گئے بات کہ انبیاء اکرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں یہ بھی ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے ہم برے لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں جبکہ اس جماعت کے لوگوں نے لکھ دیا اپنے کتاب میں کہ نبی معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء اکرام اپنی قبروں میں زندہ ہے اور کسی زندگی حقیقی جسمانی زندگی کے ساتھ ہم بھی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں ہم پر کوئی سلام کرتا ہے سلام کا جواب بھی ہم دیتے ہیں کوئی عزیز کھڑا ہوتا ہے ہم پہچانتے ہیں کہ کون عزیز کھڑا ہے سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ہماری روح زندہ ہوتی ہے جسم نے لیکن انبیاء اکرام کو ایک آن کے لئے جب موت آتی ہے اس کے بعد پھر ان کی روح مبارک کو جسم مبارک میں لوٹا دیا جاتا ہے اور ان کی زندگی وہی سے ہی حقیقی جسمانی ہو جاتی ہے جیسے پہلی تھی تو انبیاء اکرام اپنی قبروں میں زندہ ہے حقیقی جسمانی زندگی کے ساتھ انبیاء اکرام کو موت فقط ایک آن کے لئے آتی ہے ایک لمحے کے لئے آتی ہے کل نفس زائقت الموت اللہ کا کلام ہے اس کلام کا مزدہ پورا ہو جائے بس اتنے کے لئے موت آتی ہے اس آن کے بعد پھر ان کی زندگی حقیقی جسمانی ہو جاتی ہے ان کی زندگی حقیقی جسمانی ہو جاتی ہے ہمارے امام اہل سنت نے ہم اہل سنت و جماعت کی عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں ارشاد فرمایا انبیاء کو بھی عجل آنی ہے انبیاء کو بھی عجل بوان موت آنی ہے مگر ایسی کے فقط آنی ہے ایک آن کے لئے پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے اور فرماتے ہیں روح تو سب کی ہے زندہ ان کا روح تو سب کی ہے زندہ ان کا جسم پر نور بھی روحانی ہے جسم بھی زندہ ہے اوروں کی روح وہ کتنی ہی لطیف اوروں کی روح وہ کتنی ہی لطیف ان کے اجسام کی قبسانی ہے انبیاء کرام کی جسم کا بدل نہیں ہو سکتی کسی کی روح کتنی لطیف اور نازم اور پاکیزہ کیوں نہ ہو بے شک بے شک پاؤں جس خاک پہ رکھ دے وہ بھی انبیاء کرام کی شانی ہماری نبی کی کہ پاؤں جس خاک پہ رکھ دے وہ بھی روح ہے پاک ہے نورانی ہے سبحان اللہ اور ہم اور آپ بہت سارے ایسے لوگ ہیں دنیا سے جاتے ہیں جو انتقال کر جاتے ہیں ان کی بیوی عدت وفات چار ماہ دس دن گزارنے کے بعد اگر حاملہ نہیں ہے عدت سے نکل جاتی ہے اس کے بعد اس کا نکاح دوسرے سے ہو سکتا ہے غطائی ہے ہمارے معاشر بہت ساری بیوہ عورتوں کا نکاح دوسرے سے ہو جاتا ہے ہمیں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے ان کا ترقہ فوراں بڑھ جاتا ہے بچے ترقہ اپنا لے لیتے ہیں وہ اپنا الک لیا وہ الک لیا سب ترقہ بڑھ جاتا ہے تو ہمارا ترقہ بڑھ جاتا ہے ملنے کے بعد اس لئے ہم فانی ہیں ہماری ازواج ہماری بیویوں کو ہمارے انتقال کے بعد نکاح کرنا دوسرے سے جائز ہے اس لئے کہ ہم فانی ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فانی نہیں وہ حی ہے ہمیشہ زندہ ہیں اس لئے رسول اکرم سلم کے انتقال کے بعد آپ کی ازواج کو جائز نہیں کہ کسی دوسرے سے نکاح کرلیں رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کے مال و دولت میں ترقہ نہیں لگتا اس لئے کہ آپ زندہ ہیں اور زندہ کا مال تقسیم نہیں کیا جاتا امام اعلیٰ سنت فرماتے ہیں اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح اس کا ترقہ بٹے جو فانی ہے یہ ہے ابدی ان کو رضا یہ ہے یعنی رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی زندہ ابدی ان کو رضا صدق وعدہ کی قضا مانی ہے تو ہم مسلمانوں کا اہل سنت و جماعت عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اکرام اپنے قبروں میں زندہ ہیں حقیقی جسمانی زندگی کے ساتھ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا پتا نہیں ان لوگوں کو حدیث کیوں نہیں نظر آتی اور کہتے ہیں مر کر مٹی میں مل گئے اپنی طرح سمجھ لیتے ہیں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيُّنْ يُرْزَقْ اللہ کے نبی زندہ ہیں اپنی قبر میں انہیں روزی دی جاتی ہے انہیں روزی دی جاتی ہے کھانا پینہ ہوتا ہے زندہ ہی نہ کھانا پینہ کھاتے ہیں یہ مرامہ کھاتا ہے اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں ان لوگوں کا رد بلیغ ہے اس میں بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کی جسم کو کھائے زمین کھا نہیں سکتی نبی کے جسم کو حرام ہے اس پر اور یہ کہتے ہیں مرکر مٹی میں بھی گئے ماذا اللہ استفراللہ تو ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہم بریلویوں کا یہ ہے کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور انبیاء کرام اپنی قبروں میں حقیقی جسمانی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں انہیں روزی ملتی ہے اور زمین پر مٹی پر حرام ہے ہماری زندگی ان کی زندگی کی طرح نہیں ہے واللہ تعالی علم حضرت کی بارگاہ میں تیسرا سوال یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بنی اسرائیل میں بہتر فرقے ہوئے عن قریب میری امت میں تیرہتر فرقے ہوں گے سب دوزخی و جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے کیا یہ حدیث موضوع ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج جو مسلمانوں کا حال ہے اس کی وجہ مسلمانوں کا فرقوں میں بٹ جانا ہے اگر سب ایک ہو جائیں تو مسلمانوں کے حالات درست ہو جائیں ایسا کہنا کیسا ہے یہ حدیث امام ترمیزی نے اپنی کتاب میں نقل لکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بنی اسرائیل بہتر فرقے میں بڑھ گئے اور میری امت عن قریب تیہتر فرقے میں بڑھ جائے گا قل لہم فی النار ان میں سب کے سب جہنم الا ملت واحدہ مگر ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا وہ ایک فرقہ کون ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرما دیا مَا عَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اسی راستے پر چلنے والا جنت میں جائے گا اسی راستے کی تعبیر آج کی جاتی ہے جو سوادِ عاظم اہلِ سنت و جماعت کا راستہ ہے جس پر اہلِ سنت و جماعت ہیں وہی سوادِ عاظم اہلِ سنت و جماعت ہیں اسی راستے پر چلنے والا حق پر ہے اور وہی جنت میں جائے گا باقی فرقے جہنم میں جائیں گا اس حدیث کو امام ترمیزی نے نقل کرنے کے بعد فرمایا وَحَدِيثُ عَبِيْهُرَيْرَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صحیح کہ حضرتِ ابو حریرہ کی جو یہ حدیث ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے اور حسن صحیح کسے کہتے ہیں محدثین کی ایک اسطلاح ہے صحیح حدیث وہ ہے جس کے راوی عادل تام مضبط ہوں اور اس حدیث کے راوی میں اس میں کوئی علت نہ ہو وہ معلل و شاز نہ ہو تو وہ حدیث کیا ہو جاتی ہے حدیثِ صحیح جب یہ حدیث اس کے راوی عادل ہیں تام مضبط ہیں وہ حدیث معلل نہیں وہ حدیث شاز نہیں تو پھر موضوع کہاں سے ہوگی جو لوگ موضوع کا حق لگاتے ہیں یا موضوع کہتے ہیں وہ بہت بڑی جرعت و جسارت کرتے ہیں اس لئے کہ موضوع کا معنی ہے کہ گھڑی بھی حدیث ہے تو جو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اگر آپ اس کو گھڑی بھی کہو گے تو حدیث کا انکان نہ ہوگا تو بات بہت آگے چلی جائے گی اس لئے بلا علم کے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اگر یہ بات کہ جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا فرقوں میں بڑھ جانا یہ آج بہتر فرقے میں تہہتر فرقے میں لوگ بڑھ گئے تہہتر فرقے میں نہ بڑھتے وہ اگر ایک فرقہ ہو جاتا ہے وہ ایک فرقہ جو ناجی ہے وہ سب جنت میں جاتے ہیں تب تو کئی اختلافی نہیں رہتا لیکن جو یہ کہہ رہے لوگ کہنے کا مطلب ہے کہ سب گھال میل کرنے ہیں زائر بات ہے کہ حلوہ اور گوبر دونوں گھال میل ہو سکتا ہے ان کا عقیدہ اتنا خراب ہے اتنا گندہ ہے واللہ واللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعالی اس کے جو عقیدہ رکھتے ہو مسلمان کہیں نہیں سکتا بھلا وہ ہم سے اتحاد المل کیسے ہو سکتا ہے تو عقیدے میں تو کوئی اتحاد المل نہیں ہوگا یہ تو بالکل ذہن سے نکال دیں ہاں اتحاد ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے عقیدے باطلا سے توبہ کریں پھر اس کے بعد سچا پکا مسلمان بینے اسلام لے آئیں اہلِ سنت اور جماعت کے بینے تلے آ جائیں اپنے آپ کو سنی حنفی رزوی اور مسئلہ کے آلات کا پاوند بتائیں تب جا کر کے ہم کہیں کہ کہاں اتحاد ہو گیا اس کے علاوہ کوئی اتحاد اتحاد نہیں یہ تو ایک بلاوجہ کی جو ہے لوگوں کو خرافات میں ڈالنا ہے اور گھال میل کرنا ہے گھال میل سے کوئی مذہب نہیں چلتا دین میں کوئی مدہانت نہیں ہے دین میں کوئی لوش پوش نہیں ہے دین بالکل واضح ہے اور واضح جب دین ہے ہمارے اللہ کا حکم واضح ہے رسول کا حکم واضح دین واضح اب جب سب کچھ واضح ہے تو پھر اب اس میں خیال شبائے زہر بات ہے اگر کسی کو آنا ہے تو اس پلیٹ فارم میں آ جائے نہیں آنا ہے تو ہم اس کے پلیٹ فارم میں جانے والے نہیں اس مسئلے میں اتحاد نہیں کرنے والے لیکن جو آج لوگوں میں بدعقیدگی آ گئی ہے یہ تو زوال کا سبب ہے ہی اس کے علاوہ اپنے لوگوں میں بھی جو زوال ہے جو خستہ حالی ہے جو پریشان حالی ہے ہم دیکھ رہے ہیں محلہ محلہ پریشان گاؤں پریشان گھر گھر پریشان کرگاہ بند ہے یہ بند ہے وہ بند ہے ہماری معیشہ تباہ ہو رہی ہے ہماری عبادت گاہیں ہم سے محفوظ نہیں ہو پا رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ہیں مسلمان لیکن ہم نے اسلام کی حکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے اگر ہم صحیح معنی میں اسلامی حکام پر عمل کریں تو ہم انشاءاللہ ہمیشہ غالب رہیں گے اور ہماری زبوحالی ہم سے دور ہو جائے گی اور ہمارے اوپر جو مسئبتیں آتی ہیں یہ خود ہماری بد آماریوں کا نتیجہ ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرما دیا ہے اس لئے ہم کو اپنے عقیدے کے ساتھ اپنے عمل کی بھی اصلاح کرنی ہے واللہ تعالی حضرت کی بارگاہ میں چوتھا سوال یہ ہے جن لوگوں نے جان بوجھ کر کے دیوبندی بدمذہب کی نماز جنازہ پڑھی اور بدمذہب کی نماز جنازہ میں تکبیر بھی کہی ان لوگوں پر شرعن کیا حکم ہے دیکھئے بدمذہب ایک عام لفظ ہے بدمذہب دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ بدمذہبی اس حد تک ہے کہ کفر کی حد تک ابھی نہیں پہنچا اس سے کم درجے کی یہ ہے ایک بدمذہب اور دوسری بدمذہبی وہ ہے جو حد کفر کو پہنچ گئی ہے وہ بھی بدمذہب ہے تو جس کی بدمذہبی حد کفر تک پہنچ گئی ہے ان کی نماز جنازہ پڑھنا حرام ہے اور اگر کوئی سنی مسلمان اس میں شریک ہو جائے جنازہ پڑھے اور وہ اسے قابل مغفرت جانے تب تو پھر پڑھنے والا اپنے ایمان سے ہاتھ دو بیٹھے گا یہ ایمان سے نکل جائے گا اس کو تجدید ایمان تجدید نکاح سب کچھ کرنا پڑے گا اور اگر قابل مغفرت جان کر نہیں پڑھا بلکہ بتمعے دنیا پڑھ لیا دنیا کی لالت میں پڑھ لیا تب تو اس درجے کا نہیں ہے لیکن یہ صورتاً کفر ضرور ہے اس لئے اب بھی اس پر توبہ تجدید ایمان تجدید نکاح کا حکم ہوگا اور اگر بدمذہبی حد کفر سے کم ہے یعنی گستاخی اتنی واضح نہیں ہے اس درجے کا گستاخ نہیں ہے ہے بدمذہب تو اس کی نماز جناد بھی پڑھنا حرام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرما دیا بدمذہبوں کے تعلق سے کہ ان کے ساتھ نہ اٹھو بیٹھو تو ان کی عیادت کو مت جاؤ وَلَا تُسَلُّ عَلَيْهِمْ اِذَا مَاتُو اور جب یہ مر جائیں تو ان کی نماز جنادہ نہ پڑھو ان کی نماز جنادہ پڑھنا حرام ہے مگر کفر نہیں اگر بدمذہبی حد کفر تک ہے تو اس کی نماز جنادہ پڑھنا یہ قابل مغفرت جان کر انسان کے لئے بہت ہی خطرناک ہے وہ انسان ایمان سے نکل جائے گا اسے توبہ کرنا ہوگا تجدید ایمان کرنا ہوگا اور کسی پیر سے مرید ہے تو تجدید بیعت بھی کرنا ہوگا اور اگر بیوی موجود ہے بھی تو تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا اگرچہ بیوی ضعیفہ کیوں نہیں ہو گئی ہو گھر میں بچے جوان کیوں نہیں ہو سب کے سامنے نکاح بھی پڑھنا ہوگا اس لئے ایسا کام نہ کریں کہ سب کے سامنے بچوں کے سامنے پھر دوبارہ نکاح پڑھنے کی نوبت آجائے پانچوہ سوال یہ ہے اس کے بعد آخری سوال جو لوگ حج و عمرہ کرنے جاتے ہیں حرم کا امام بدعقیدہ بدمذہب ہے جانتے ہوئے بھی جان پوچھ کر اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور اگر ان کو کوئی سمجھاتا ہے کہ حرم کا امام صحیح نہیں ہے اس کے پیچھے نماز مت پڑھو تو کہتے ہیں کہ اتنی دور سے ہم آئے ہیں اور یہاں آ کر بڑی جماعت کو چھوڑ دیں ایسا نہیں ہو سکتا ایسا کہنے والا اگر مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے دیکھئے امام حرم یہ نجدی حکومت جو ان کے کیا فتنے ہیں عام طور پر مسلمان اس کو جاننے کی کوششی نہیں کرتا جب نجدیوں کا ابتدان تسلط ہوا حرمین شریفین پر انہوں نے اتنی زیادتی کی مسلمانوں کی عزتیں لوٹی ماں و بہنوں کی قتل و غارت گری کی اور ان کے عابرو ریزی حلال کر دیا مال و دولت پر ڈاکہ زنی کی جو ظلم و ستم کرنا تھا سب اس نے کیا اس وقت ہمارے علماء نے جب ان کے یہ حالات دیکھے یہ ظلم و ستم دیکھے تو مفتی عاظم ہند علی رحمت و جدوان نے ایک کتاب لکھی اور اس میں فتوہ دیا کہ اس وقت حج کو کچھ دن کے لئے مؤخر کر دیا جائے کہ اگر وہاں نہیں جائیں گے تو مالی اعتبار سے یہ کمزور ہو جائیں گے پھر اس کا دب دبا کم ہو جائے گا اس کا تسلط حرمین شریفین پر نہیں ہو پائے گا تو یہ ان کے عقائد تھے ان کے معمولات تھے ابن عبدالوحاب نجدی جس کی کتاب التوحید کا ترجمہ کیا مولی اسماعیل دہلوی نے اس کا نام رکھا تفویت الایمان جو آج تمام خرافات کا مجموعہ ہے اور تمام دیابنا وہاں کے سب سے بڑے باپ ہیں تو اس کتاب کا ترجمہ انہوں نے کیا تفویت الایمان جس میں اتنے خرافات ہیں کہ آپ گر نہیں پائیں گے وہ بھی ہمارے آپ کے تعلق سے نہیں ہیں انبیاء علیاء کے تعلق سے معذ اللہ تو التوحید جس نے کتاب لکھی ابن عبدالوحاب نجدی نے اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے انور کے بارے میں کیا کہا سنم اکبر بڑا بڑ معظم اللہ کوئی مسلمان حضور کے روزے کو بڑ کہے گا یہ مسلمان ہوگا اس نے کہا اسی کے ماننے والے نجدی کہل آجاتی ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ خزرت علماء اہلِ سنت تحفظِ عقائدِ اہلِ سنت کانفرنز تنظیم تحفظِ ناموسِ رسالت علماء اہلِ سنت مسلکِ آلہ خزرت تو ابن عبدالوحاب نجدی کے ماننے والے کو نجدی کہا جاتا ہے ہر مین میں جو امام ہوتا ہے وہ عموماً نجدی عقیدے کا حامل ہوتا ہے تو کم از کم بد مذہب تو ضرور ہے اس کے پیشے نماز جائز نہیں اور نہ حرام بلکہ اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر کہیں اپنی جماعت ہو تو اس جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں نہیں تو چونکہ اس کے پیشے نماز صحیح ہوتی نہیں ہے آپ تنہا نماز پڑھیں ہمیں خیال آتا ہے ہمارے والدِ گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے باہیات ہیں حضرت ملک العلماء علامہ زفر الدین بہاری کے شاگرد ہیں ماشاہ اللہ حضرت یہ صرف ایک واسطے سے شاگرد وہ فرماتے ہیں کہ جب میں حج بیت اللہ کے لے گیا سن انیس سو انتر میں میں بہت چھوٹا تھا پیدا ہوا تھا وہ بتاتے ہیں اس سفر میں حضرت مولانا سید غلام جیلانی سا میڈرٹھی صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کے قابل افتخار تلمیز شاگرد اور بخاری شریف کی شرح بشر القاری کے مصنف ہدایت نو کی شرح نوحمیر کی شرح البشیر کے مصنف شرح محت و عامل کے شارح البشر القامل کے مصنف کافیہ کی شرح بشر ناجیہ کے مصنف کتنے بڑے نحوی امام وہ ساتھ میں تھے فرماتے ہیں جہاز میں بھی اور اس کے بعد جا وہاں حرم شریف میں گیا تو حضرت مولانا سید غلام جیلانی میڈرٹھی علیہ الرحمہ امامت فرماتے تھے ہمارے والدِ گرامی تلمیذِ رشید حضرتِ ملیک العلماء ہمارے خوفا حضرتِ مولان شہاب الدین وہ بھی حضرتِ ملیک العلماء کے شاگر تھے یہ سب ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے انہوں نے اپنے نماز کی حفاظت کی وہ اس لیے نہیں کہ بہت شوق تھا کہ حرم شریف میں جا کر الگ جماعت کریں گے بلکہ اس لیے کہ کم از کم حرم کی مقدس سر زمین میں جا کر اپنے نماز کی تو حفاظت کر لیں اپنے ایمان و عقیدے کی تو حفاظت کر لیں جب دین ہی نہیں تو حج کیا ہوگا جب عقیدہ ہی نہیں بچا تو حج کیا ہوگا جب اس کو ایمان وہ پیشوہ مان لیا تو حج کیا ہوگا وہ نجدی جو رسول اکبار کی کھلے عام توہین کرے حضور کے روزے کو سنم اکبر کہے اس کے ماننے والے کو بنا ایمان بناے یہ مسلمان کی شان ہے ہرگز نہیں مسلمانوں کو قطعا اس سے احتراز کرنا چاہیے لیکن ہر چیز کا ایک دائرہ ہوتا ہے جہاں تک آپ سے ہو سکے اس سے بچنے کی کوشش کیجئے قانون سے بھی بچنے رہیے اور اپنا الگ سے نماز پڑھنے کی کوشش کیجئے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آخری سوال فلمی گانوں میں اکثر کفریات جملے ہوتے ہیں جن گانوں میں کفریات ہوتے ہیں ان گانوں کا بجانا گنگنانا اور سننا شرعن کیسا ہے اور ان فلمی گانوں کو بجانے والے گنگنانے والے اور سننے والے پر شرعن کیا حکم ہے ابو دعو شریف کی حدیث ہے حضرت نافر اس حدیث کی روایت کرتے ہیں حضرت نافر حضرت عبداللہ ابن عمر کے شاگر وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا راستے سے اور گانے بجانے کی آواز آنے لگی حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول بہت بڑے متبعے سنن فوراں انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی کچھ دیر انگلیاں ڈالے رکھنے کے بعد فرماتے ہیں اے نافر کیا تم کچھ آواز سنتے ہو حضرت نافر نے کہا نہیں اب کوئی آواز تو نہیں آ رہی ہے تو آپ نے کانوں سے انگلیاں ہٹا لی اس کے بعد اشارت فرماتے ہیں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا اور ایسی گانے بجانے والے آگئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور ان کی آواز کو نہیں سنا اس کا معنی ہے کہ گانے بجانے والی آواز سننا حرام ہے اور ایسی آواز آئے تو کان میں انگلیاں ڈال لینی چاہیے جو لوگ شوق سے سنتے ہیں بہت غلط کرتے ہیں حرام کرتے ہیں فسق کا کام کرتے ہیں بلکہ علماء تو یہاں یہاں تک فرماتے ہیں کہ گانے بجانے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے دل میں نفاق پیدا کر دیتا ہے اس لئے اس دل میں پھر ذکر الہی کا جذبہ نہیں ہوتا تو گانے بجانے سے دور رہنا ہے اور یہ در مختار کی عبارت ہے ہمارے ہمارے فقہ حنفی کی بہت مشہور و معروف کتاب فتوے میں اس کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے ہمارے علماء یہاں موجود ہیں اس میں لکھا ہے استماع الملاہی معصیتن یہ گانے بجانے کو سننا گناہ کا کام ہے والجلوس علیہ فسقن اور وہاں بیٹھنا اس گانے بجانے کی مجلس میں فسق کا کام ہے آدمی گنے گار ہوتا ہے والتلزز بہا کفر اور اسے لذت محسوس کرنا فرحت محسوس کرنا کفر ہے لیکن کفر کا کونسا معنی ہے کہتے ہیں اے بن نعمت یعنی کفران نعمت ہے اللہ کی نعمت کا انکار ہے اللہ نے کان یہ نعمت تمہیں اس لئے نہیں دی ہے کہ تم گانے بجانے کے آواز سنو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں ان کے وجود ہی میں بہت ساری نعمت ہے آنک کی نعمت کان کی نعمت زبان کی نعمت نا کی نعمت ہر ہر عصو نعمت ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے آپ نے کبھی اندازہ کیا بہت بڑی نعمت ہے اور انسان کو جو جنت ملتی ہے وہ کسی کے عمل کی بنیاد پر نہیں ملتی ہے محض اللہ کے فضل کی بنیاد پر ملتی ہے یہ عامال اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا مستحق کے فضل کا مستحق ہونے کا ایک ذریعہ سبب ہے حدیث شریف میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے ایک دو سال نہیں تین سو سال تک اللہ کے عبادت کی تین سو سال تک اللہ کے عبادت کی ہماری عمرت تو کتنی ہوتی ہے سار ستر کے بیچ میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشاء فرماتے ہیں اعمار امتی بینا ستیوں الاسبعین کہ میری امت کی عمر سار سے لے کا ستر تک لیکن پچھلی امت کی عمر لمبی ہوا کرتی تھی تین سو سال تک انہوں نے اللہ کے عبادت کی کہاں فرماتے ہیں بیچ سمندر میں اللہ نے ایک ٹیلہ تھا اللہ نے اس ٹیلے میں اس کے لئے انار کا ایک درخت ہو گیا اسی انار کے درخت سے وہ پھل کھاتے تھے پانی پیتے تھے سمندر کا اللہ کے عبادت کرتے تھے تین سو سال عبادت کر لی اب ظاہر بات ہے جب وہاں کوئی انسان ہے ہی نہیں چریند و پرند بھی نہیں تو پہ گناہ ہوگا گناہ کھاں ہوتا ہے جب آدمی آبادی میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے گالی گلوچ کرتا ہے لڑائی مار پیت کرتا ہے دنیا بر کے خلافات کرتا ہے تب گناہ ہوتا ہے نظر کا گناہ ہوتا ہے زبان کا گناہ ہوتا ہے ہر گناہ اسی سے ہوتا ہے لیکن وہاں تو کوئی آبادی ہے ہی نہیں گناہ کا کوئی تصور بھی نہیں تین سو سال تک اللہ کی اس نے عبادت کی جب اس کی موت کا وقت قریب آیا ملک الموت حضرت عزیز علیہ السلام اس کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ اب تمہاری موت کا وقت آ گیا ہے تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دو تاکہ اسے پوری کر دی جائے اس بند خدا نے کہا کہ بارگاہ خدا سے مجھے اس بات کی اجازت و محلت دلا دیجئے کہ میں دو رکعت تازہ وضو کر کے نماز پڑھ لوں اور جب دوسری رکعت کے سجدے میں جاؤں تو میری روح قبض کر لیں حضرت عزیز علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں بارگاہ خداوندی سے اتنی اجازت لے کر آیا ہوں وہ بند خدا تازہ وضو کرتا ہے اس کے بعد نماز میں مشغول ہوتا ہے دوسری رکعت کے سجدے میں جاتے ہیں ان کی روح قبض کر لی جاتی ہے حضرت جبریل امین فرماتے یا رسول اللہ میں جب بھی آسمان سے نیچے آپ کے پاس آتا ہوں یا نیچے سے اوپر آسمان کو جاتا ہوں آج تک اس بند خدا کو اسی طرح سجدے کی حالت میں دیکھتا ہوں گناہ کا کوئی تصور ہی نہیں صرف نیکی ہی نیکی ہے ظاہر بات ہے جب انسان کی آبادی میں رہا ہی نہیں ہمیشہ ذکر و فکر میں رہا تو گناہ کیا ہوگا صرف نیکیہ ہی نہیں کیا لکھی ہوں گی اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد ارشاد فرمائے گا اِذْحَبُوا بِعَبْدِ الَا جَنَّتِ بِرَحْمَتِ میرے اس بندے کو میری جنت میں پہنچا دو یہ میرا فضل و حسان ہے وہ بندے خدا رکھ جائے گا کہے گا الہ العالمین میں صرف تیرے فضل کی بنیاد پہ جنت نہیں جا رہا میں صرف تیرے حسان کی بنیاد پہ جنت نہیں جا رہا میں نے تین سو سال تک اتنی عبادتیں کی ہیں اتنے ریاضات کیے ہیں اتنے مجاہدیں کیے ہیں اتنے سجدیں کیے ہیں کہ میں اپنی ان عبادتوں کی بنیاد پر جنت میں جانے کا مستحق ہو گیا ہوں میں صرف تیرے فضل کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنی عبادت کی بنیاد پر بھی جنت جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اشارت فرمائے گا فرشتو درہا اسے واپس لائے جائے گا کہا میزان کھڑی کرو میزان کھڑی کی جائے گی میزان کے ترازو کے ایک پلے میں میزان ترازو کو کہتے ہیں ترازو کے ایک پلے میں اس کے تین سو سال کے عبادت رکھ دی جائے گی اور اللہ عزوجل اشارت فرمائے گا آئے فرشتو میں نے جو تین سو سال تک ان کو نعمتیں دی ہیں ان میں سے صرف ایک آنکھ کی نعمت ترازو کے دوسرے پلے میں رکھ دی اب ایک طرف تین سو سال کی عبادت ہے اور ایک طرف ایک پلے میں اس کی آنکھ کی نعمت ہے جو اللہ نے اسے دی ہے جب وزن کیا جائے گا تو تین سو سال کی عبادت پر آنکھ کی نعمت بھاری ہو جائے گی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اشارت فرمائے گا اِذْحَبُوا بِعَبْدِ الٰہ ناری بے عدلی میرے اس بندے کو جہنم میں پہنچا دو یہ میرا عدل و انصاف ہے اب فرشتوں سے جہنم کی طرف لے جائیں گے تو وہ بندے خدا گھبرا کر کہے گا الالعالمین میں نے جان لیا میں نے مان لیا میں نے دیکھ لیا کہ میں اپنی عبادت کی بنیاد پر نہیں بلکہ محض تیرے فضل کی بنیاد پر جنت جا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر پھر اس پر رحم آئے گا اشارت فرمائے گا اِذْحَبُوا بِعَبْدِ الٰہ جنتی بِرَحْمَتِ میرے اس بندے کو جنت میں پہنچا دو یہ میرا فضل و حسان ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ انسان اپنے اپنی عبادت کی بنیاد پر جنت نہیں جاتا اپنے فضل اللہ کے فضل کی بنیاد پر لیکن اللہ کے فضل کا مستحق کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا جو اللہ کے عبادت کرے گا وہی نہ فضل الہی کا مستحق ہوگا جو امتحان کی تیاری کرے گا رات بر وہی نہ کامیابی کا مستحق ہوگا رات بر آپ سوئے رہو کہوں کہ امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا رات بر آپ سوتے رہو عبادت نہ کرو نماز سے غافل لہو اور کہوں کہ ہم اللہ کے فضل کا مستحق ہو جائیں گے یہ نہیں ہوگا تو اللہ کے فضل کا مستحق وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا لیکن جنت محض فضلislہی سے ملتی ہے لیکن یہ بہت بڑی نعمت ہے آنکھ کی نعمت کان کی نعمت بھی اللہ نے دیے بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے نعمت اس لئے نہیں دی ہے کہ آپ گانے سنو اللہ اکنی نعمت اس لئے نہیں دی ہے کہ آپ گالی گلو سنو اللہ نے نعمت اس لئے دی تھی کہ حق بات سنو قرآن کی آیتیں سنو ناتے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سنو اس لئے کان کو پیدا کیا تھا اس لئے اللہ نے کان کی نعمت اتا کی تھی اس لئے نہیں کی تھی کہ آپ اس سے گانے کی آواز سنو اس لئے اللہ ماں صاحبِ دلی مختار فرماتے ہیں وَتَلَّذُّزْ بِهَا قُفُرٌ اس میں لذت محسوس کرنا اس گانے بجانے کو سن کر کے کفر ہے یعنی کفرانِ نعمتِ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا انکار ہے شکر بجالانا نہیں ہے فَسَرْفُ الْجَوَارِهِ اَلَا غَيْرِمَّا خُلِقَ لِعَجَلِهِ کفرن بِنِّعْمَتِ تو ان آزا کو اس کے لئے کر دینا جس کے لئے اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے یہ کفرانِ نعمت ہے اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے شکر بجالانا نہیں ہے فَالْوَاجِبُ قُلُّ الْوَاجِبُ اَنْ يَجْتَنِبَا كَيْلَا يَسْمَعَا تو پورے طور پر واجب ہے انسان پر کہ لہو لعب غنا اور گانے بجانے سے پرہیز کرے تاکہ وہ سنے نہیں کیوں؟ لِمَا رُوِيَا اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اَدْخَلَا اُسْبَعْهُ فِي عُذُونِهِ اندہ سمائی اس لئے کہ مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے بجانے کے آواز سن کر اپنی انگلیا کان میں ڈال لی سنا نہیں اس لئے سننا کیا ہے؟ حرام ہے وہاں بیٹھنا فسق ہے اور اس سے لفظت محسوس کرنا کفرانِ نعمت ہے مسلمانوں کی اشار نہیں اور جو گانے بجانی کے آواز سنتا ہے علماء فرماتے ہیں دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے اس لئے آپ کو ہم کو ان سب چیزوں سے دور رہنا ہے دل میں ہو ذکرِ الٰہی ہو لب پر اللہ کا ذکر ہو آنکھوں سے دیکھیں تو اللہ ہی کا ذکر ہے بلکہ یہ ہونا چاہیئے قیفیت کہ خیال و کافی عینی و ذکر و کافی فمی و مسوا کافی قلبی فعین تغیبی یعنی اللہ کا ذکر زبان پر ہونا چاہیئے اللہ کا تصور اپنے خیال میں ہونا چاہیئے اور اللہ تبارک و تعالی کی یاد دل میں ہونا چاہیئے کسی بھی انسان کسی بھی حال میں ہو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیئے اس لئے ان سب چیزوں سے پڑیز کرنا ہے واللہ تعالیٰ حضرت اس میں وضاحت یہ ہے کہ مطلب وضاحت کا دیجئے کہ جو جن گانوں میں کفریات ہوتے ہیں تو ان کا سننے والا بجانے والا اور گنگنانے والا اس پر شرعن کیا حکم ہے جن گانوں میں کفری کلمات ہوتے ہیں گانے والا بجانے والا سننے والا اگر سب شوق اور رغبت سے سننے ہیں اس کے استحصان اس کا کر رہے ہیں اچھا سمجھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ کفر کا استحصان یہ بھی کفر ہے کفر کا استحصان یہ بھی کفر ہے رضا بالکفر کفر ہے تو آدمی کفر سے قریب ہو جاتا ہے اب اندرہ کیجئے آپ کہ گانے میں کفریہ کلمات بج رہے ہیں آپ جھوم رہے ہیں آپ کا ایمان جا رہا ہے پتہ ہی نہیں ہے مسلمانوں آپ کہاں بیٹے ہو آپ دنیا سے جاؤ گے تو ایمان ہی کی دولت لے کر جاؤ گے تب ہی کامیابی ملے گی حدیث شریف میں آتا ہے جو انسان جنتی ہوتا ہے وہ زندگی بر کام جہنمی کا کرتا رہتا ہے لیکن اخیر عمر میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے کہ وہ جنتی کا کام کرتا ہے اور اس کے بعد جنت میں داخل ہو جاتا ہے ایسے ہی جہنمی ہے زندگی بر جنتی کا کام کرتا رہا کرتا رہا کرتا یہاں تک کہ اس کے جنت کے بیچ میں صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہا جاتا ہے حدیث میں پھر اس کے بعد جہنمی کا کوئی کام کر جاتا ہے اس کے بعد انتقال ہو جاتا ہے جہنم میں چلا جاتا ہے تو آدمی کو کون کام کرنا چاہیے اِنَّمَا الْعِبْرَتُ بِالْخَوَاتِيمِ آخری عمل کا اعتبار ہے اگر آخری عمل آپ کا صحیح ہوا تو آپ ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے آخری عمل غلط ہوا تو ایمان کے بغیر دنیا سے گئے ایمان کے بغیر دنیا سے گئے تو کامیابی نہیں ملے گی اس لئے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت کوشش کرے کہ اچھا عمل کرے پتا نہیں یہی عمل اس کا آخری عمل ہو جائے اس لئے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہہ رہے چلو ابھی گناہ کر لیں زندگی بہت ملی ہے بھی کبھی کر لیں گے توبہ کر لیں گے نہیں کیا پتا یہی آخری عمل ہو جائے اس لئے یہ سوچ کر ہمیشہ اس سے دور رہنا ہے اور جو لوگ کفری گانے سنتے ہیں اور جو بجاتے ہیں بجواتے ہیں سننے والے سنانے والے اس کے استحسان کرنے والے سب ایمان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ان لغویات سے دور رہنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالی آج صبح میں جو ہے یہ جب اس کی تیاری ہو رہی تھے جلسے کی تو ایک شخص سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا تیاری ہو رہی ہے تو اس سے جب کہ کہا جا چکا تھا کہ یہ جلسہ ہونے والا ہے اس نے یہ کہا پلٹ کر کے کہ یہاں ہنمان چالیسہ ہوگا اس شخص پر شرعن کیا ہوگا محضر اللہ استخدال اللہ حوالہ و اللہ خود اللہ ہنمان چالیسہ ایسے ایسے لوگ ہیں یہ غیر مسلموں کا ایک خاص یہ ہے مذہبی یہ ہے اور اس جلسے کو جس جلسے کا نام تحفظ ناموں سے رسالت رکھا گیا ہے اس کو ہنمان چالیسہ سے تعبیر کرنا یہ اس کا استفاف ہے توہین ہے اور مسلمانوں کی توہن ہے ہمارے اسلام کے اس نام کی توہین ہے اس لئے اگر اس نے تمسخور کی نیے سے کہا تو ان کو تعبیر کرنا ہوگا کلمہ پڑھنا ہوگا اور اپنا معاملہ صاف کرنا ہوگا ونہیں گنجائش نہیں ہے لوگوں کا اپنی زبان تو کم از کم قابو میں رکھنی چاہیے من سکتا نجا حدیث مہای جو چپ رہے گا وہ نجات پائے گا بولنے والا کبھی نجات نہیں پتا بہت بولنا اچھی بات نہیں ہے حدیث شریف ہے کہ جب تو ایک صحابی نے کہا کہ زبان کی بات پر بھی معاخضہ ہوگا تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا ہمارے زبان سے کہوی بات پر بھی معاخضہ ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرمایا آخر جہنم میں اوندے کیوں ڈالا جائے گا آدمی اس لئے کہ زبان سے غلط بات نکالے گا اور جب غلط بات نکالے گا تو جہنم میں اوندے ڈالا جائے گا بہت بولنا اچھی بات نہیں ہے اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے کوئی پریشانی ہے تو زبان کو خاموش رکھیے اور جو آپ نے بات کہی وہ آپ نے توہین آمیز بات کہی ایک جلسے کی توہین کی دینی جلسہ تھا اس لئے ان پر توبہ تجدید ایمان لازم ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی ہم سب کو توفیق دے ہم اسلام کے مطابق چلیں اور کوئی کلمہ اپنے جاننے میں دانستہ نادانستہ اپنی زبان سے نہ نکالیں جس سے ہمارا ایمان ختم ہو جائے ایمان بہت بڑی دولت ہے آپ غلط فہمی مہمت رہے کہ ہم بڑے آدمی ہیں بہت بڑے آدمی ہیں تو بڑا دھوم دھام سے ہمارا جنادہ نکلے گا ٹھیک ہے جنادہ نکال بھی دیں گے احباب لیکن قبر میں کیا ہوگا اگر آپ کا ایمان آپ کے ساتھ نہیں گیا تو قبر میں کیا ہوگا ابھی حدیث شریف مولان صاحب نے سنائی کہ بخواہ شریف کی حدیث ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا جنت میں داخل ہو جائے گا کیا مطلب سب تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں علماء فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ یہ پورے کلمے کا عالم ہے مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ کے ساتھ ساتھ جو ضروریات دین ہے جو دین میں سے جن کا ہونا ہر عام و خاص کو معلوم ہے ان تمام چیزوں کو مانے ان تمام چیزوں کا اقرار کرے ان میں سے کسی کا انکار نہ کرے وہی لا الہ الا اللہ کہتا ہے ونہو لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ہے تو جنت کی مشارت سب لا الہ زبان کیسے کہہ لینے پر نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے جتنے بھی تقاضے ہیں ایمان کے ان تمام تقاضوں کے مطابق اس پر ایمان لانا اس پر جمع رانا تب آپ کو ایمان کی دولت ملے گی وہی آپ کی لجات اور کامیابی کا زامن ہے آپ کبھی بھی غرور اور فخر میں مت رہیے اللہ تبارک و تعالی متکبر کو پسند نہیں فرماتا اللہ تعالی متوازع کو پسند فرماتا ہے اللہ کو تظلل ان کے ساری محبوب ہیں تکبر یہ کبریائی صرف اللہ کے شاہ نشان ہے پروردگاہ عالم ہم کو اور آپ کو سب کو اس بات کی توفیق دے کہ کبھی بھی ہم ناشائستہ کلمہ اپنے زبان سے نہ نکالیں جس سے ہمارے دین و ایمان کو خطرہ ہو اللہ تعالی سوال یہ تھا کہ جو لوگ بلا عذر شرعی مسجد میں نہیں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے بلکہ گھر پہ نماز پڑھتے ہیں اور ان میں بعض علماء بھی ہیں تو ان کا ایسا کرنا کیسا ہے بلا عذر شرعی اور اگر عذر شرعی ہے تو اس کو بھی بیان کریں ترک جماعت کی اجازت عذر شرعی کی بنیاد پر ہے اور بلا عذر شرعی ترک جماعت سخت کبیرہ ہے جماعت سے نماز پڑھنا ایک قول پر سنت موقعہ ایک قول پر واجب ہے اور واجب کا ترک گناہ ہے لیکن اگر عذر شرعی ہے اور عذر شرعی کی بہت تفصیل ہے اب جن کے پاس جو مبتلا ہو ان کے عذر دیکھے جائیں اگر ان کے ساتھ عذر شرعی ہے تو ان کو اجازت ہے ترکی کی اور اگر عذر شرعی نہیں ہے تو ان کو ترکی کی اجازت نہیں چاہے عالم ہو غیر عالم ہو اس حکم میں سب برابرہ اللہ تعالیٰ بہت شکریہ وردگار عالم ہمیں اور آپ کو ان تمام ترباتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور حضرت کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اب میں اب حضرت کے خطاب کے بعد چونکہ حضرت تشریف رکھیں اصطاد العلماء حضرت علامہ اخلاق احمد صاحب قبل برکاتی کے خطاب سے بھی ہمیں اور آپ کو مستفیز ہونا ہے لیکن ان کے خطاب سے قبل میں بلبل باغ مدینہ واسف شاہ حدہ حضرت قاری زاہد حسین رشیدی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اشار سے ہم تمام سامعین کو نوازیں میں اس شیر کے ساتھ ان کا استقبال کرتا ہوں کہ جتنا مضبوط ہو ایمان سے رشتہ جوڑو جتنا مضبوط ہو ایمان سے رشتہ جوڑو جتنا مضبوط ہو ایمان سے رشتہ جوڑو ہو مسلمہ تو مسلمان سے رشتہ جوڑو گانا گانے سے کوئی فائدہ ہونے کا نہیں اپنی آواز کا قرآن سے رشتہ جوڑو گانا گانے سے کوئی فائدہ ہونے کا نہیں اپنی آواز کا قرآن سے رشتہ جوڑو آپ کی خوصورت سماتوں کے حوالے حضرت قاری زاہد حشتین رشیدی صاحب بیمبر نور پر تشریف فرما مزد علماء اکرام اشور اے جام اسلام کے کچھار پہ پننے والے سنی جنتی مسلمان پردے سے سمات فروانی والی خواتن اسلام وفا خلوص و محبت کا جام لائیا ہو زاہد رشیدی کٹوان کی سرزمین سے تاجہ سلام لائیا ہے السلام علیکم حضرات ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا محبوب ادارہ بادر علم الجامت الحمیدیہ شکر طلاب جو اس وقت پورے ہندوستان میں شورہ و خدوہ کے شکل میں لوگ نظر آ رہے ہیں کہہ دیجئے سبحان اللہ کہہ دیجئے یا رسول اللہ آپ حضرات تیار ہیں تیار ہیں کہہ دیجئے یا حبیب اللہ عالی حضرت فرماتے ہیں چمک تس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھک جانے والے آئی حضرات بارگاہ رسالت میں ایک پر جھم جھم کر دروش شریف کا نظرانہ حقیقت پیش کیجئے پڑی اب آواز بلند اللہ رب محمد سیدنا شفینا عبی بنا مولانا محمد بارک و سلم صلو علیہ السلام علیک یا رسول اللہ حصول برکت کے لئے ایک بار اور دروش شریف اللہ رب محمد صلو علیہ وسلم آنہوں عباد محمد صلو علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم تڑپ کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ کہ مصطفیہ جانے رحمت کا نگمہ ہر گڑی ہم سناتے رہیں گے کہ مصطفیہ جانے رحمت کا نگمہ ہر گڑی ہم سناتے رہیں گے کہ مصطفیہ جانے رحمت کا نگمہ ہر گڑی ہم سناتے رہیں گے پڑ کے سلے اللہ اپنے دل کو کہ پڑ کے سلے اللہ اپنے دل کو نور سے جگمہ گاتے رہیں گے پڑ کے سلے اللہ اپنے دل کو نور سے جگمہ گاتے رہیں گے حضرت عزیز وستاجی مکرامی حضرت علماء و مولانا اخلاق حمد صرف قبلہ وستاج جامعہ فاروقیہ آپ کو سماعت کرنی ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ کہہ دیجئے یا رسول اللہ کہ اس کا چرچہ آج لوگ اسلام کو مٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اسلام کو آتنگ بات کر رہے ہیں کئی مدرسے کے نام سے کئی جلو سے محمدی کے نام سے مٹھانے کی کوشش کرتے ہیں شیر کیا ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ اس کا چرچہ ہمیشہ رہے گا اور دینِ اسلام چلتا رہے گا کہ اس کا چرچہ ہمیشہ رہے گا اور دینِ اسلام چلتا رہے گا کہ اس کا چرچہ ہمیشہ رہے گا دینِ اسلام چلتا رہے گا کیا جو مٹانے کی کوشش کرے گا اس کو ہم خود مٹاتے رہے گے کہ مصطفیٰ جا نیرہ نیرہ کا نگمہ ہر گڑی ہم سناتے رہیں گے آپ کا آپ کا محبوبِ ادارہ ایمت الحمدیہ شکر طلاب آپ کا مادر علمِ ادارہ ہے تڑپے کہ دیجئے یا رسول اللہ کہ دیجئے یا حبیب اللہ کہ اس کا چرچہ ہمیشہ رہے گا اور دینِ اسلام چلتا رہے گا حضرات ممبران میں اس جلسے کو بری نہ جایا اور سجایا ہے شیر کیا فرماتے ہیں کہ دیجئے یا رسول اللہ کہ ہے یہ صحبتِ حدیثِ نبی سے جو وفادار ہے ماں کے یہ بیٹھے کہ یہ سبان اللہ کہ ہے یہ صحبتِ حدیثِ نبی سے جو وفادار ہے ماں کے یہ بیٹھے کہ ہے یہ صحبتِ حدیثِ نبی سے جو وفادار ہے ماں کے یہ بیٹھے خوشبوِ باغِ جنت ہمیشہ ماں کے قدموں سے پاتے رہے گے مصطفیٰ جانِ رحمہ کا نغمہ ہر گڑی ہم سناتے رہے گے مصطفیٰ حضرتِ زاہد حسین رشدی صاحب کہ میں بہت بہت شکر گزار ہوں دل سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنا قیمتی وقت انہوں نے ہمیں دیا مصطفیٰ آپ حضرات جو پیچھے بیٹھے ہیں آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ قریب آجائیں جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں آپ سے بھی میری یہ گزارش ہے کی قریب قریب آجائیں آخیر وقت ہے حضرتِ علامہ اخلاق احمد صاحب اللہ برکاتی کے خطاب سے ہمیں اور آپ کو مصطفیز ہونا ہے شروع سے بعدِ عشاء سے آپ بیٹھے ہیں بس آپ سے میری یہ آخری ریکویشٹ ہے گزارش ہے الٹماس ہے ان روڈ ہے کہ آپ اپنی پیچھے کی قرصیوں کو ترک کر کے آگے جی جو قرصیاں کھالی ہیں ان کو پور کر لیں اور ادھر بھی تھوڑا سا آپ حضرات قریب قریب آجائیں جو قرصیاں یہ کھالی ہیں ان کو پور کر لیں پیچھے جو حضرات بیٹھے ہیں آپ بھی قریب 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 آجائیں قریب قریب آجائیں ماشاءاللہ آئیے آئیے چونکہ یہ تو ہندوستان میں سب سے خوبصورت دیکھنے کی چیز تاج محل ہے لیکن میں دورانِ نظامت اس سے بھی خوبصورت چیز تلاش کر لیا کرتا ہوں اور وہ ہے موقع محل جو آج بادِ عشاء سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بلکل کنجوسی سے آج نظامت کے فرائض کو انجام دے رہا ہوں آئیے اب بغیر کسی لمحہ انتظار کے نعرے تقدیر و رسالت کی فضاؤں میں حضرتِ علامہ مولانا اخلاق احمد صاحب قبلہ برکاتی کا استقبال کر لیا جائے دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں بلند کر کے نعرے کا جواب دیں نعرے تقدیر اور بیداری کے ساتھ لگے کہ ہاں ابھی عشاء کے بعد جلچہ شروع ہوا ہے ایسے آپ نعرے کا جواب دیں نعرے تقدیر نعرے رسالت نعرے رسالت تنظیم لحبھ لے ناموسے رسالت تنظیم لحبھ لے ناموسے رسالت موسیقی